ملتان کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھ دن اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ظلہ ملتان میں تیر لگا واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اس نے اس کے بدلے میں میرے ظلے کے کتے بلے بھی زبا کرواتے انسان تو زبا کرواتا تھا وہ نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے جھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے جب اس سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی اتھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مکدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پین تیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پین تیس دن مستعار مانگ رہا ہے اتھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو زبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من عليها فان ویبقى وجہ ربك ذو الجلال والاکرام